واسن جی ہم لوگوں کی پیڑی کے لوگوں کو یہ بات تھوڑی اچمبیت کرتی ہے آپ لمبے وقت سے راجنیتی کو نزدیک سے دیکھتے رہے ہیں کہ کوئی راجنیتہ اتنا لوگ پریے کیسے ہو جاتا ہے جللتہ یعنی اممہ اسی کا ایک اداہرن ہے ایسے حالات کیسے بنے اور کیسے جللتہ اتنی لوگ پریے ہو گئیں کہ لوگ ان کے لیے اتنی رات میں اس طریقے سے ان کی طبیعت ان کی صحت ٹھیک ہونے کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں دیکھیں تمیلناڈو کی راجنیتی جلللیتہ کے چلتے بائی پولر پولیٹکس میں کنورٹ ہو کر رہا گئی تھی اور دیش کی دونوں راشتری پارٹیاں دیرے دیرے تمیلناڈو کی پولیٹکس سے ایرریلیونٹ ہو گئی تھی اور پراسنگیت ہو گئی تھی اور ستہ کا حسطان ترڑ کبھی ڈی ایم کے اور کبھی ای ڈی ایم کے کے بیچ میں ہی ہوتا رہا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایم جی رام چندرن کی لیگیشی کو جلللیتہ نے بہت ہی مجبوطی کے ساتھ اور بہت ہی صدت کے ساتھ آگے بڑھایا تھا اور پاپولارٹی کا جہاں تک سوال ہے تو انہ دورائی اور رام چندرن کے بعد تمیلناڈو کی راجمیت میں جلللیتہ کے برابر پاپولر لیڈر اب تک کوئی نہیں ہوا تھا اس لیے جب پچھلے بیدان سبح کا بھی چناؤں ہو رہا تھا وہ مانا جا رہا تھا کہ جلللیتہ کو انٹی انکمبنسی کا نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے تب بھی جلللیتہ نے سبھی طرح کے پولیٹیکل پریڈکسنز کو دھتہ بتاتے ہوئے کامیابی حاصل کی تھی اور دوبارہ ستہ میں کابیج ہوئی تھی باوجود اس کے کہ جلللیتہ کے خلاب آرکھک برسٹاچار کے تمام معاملے عدالتوں میں لمبت ہیں اور آرکھک برسٹاچار کے معاملوں میں جلللیتہ کو کچھ دن جیل بھی جانا پڑا تھا کرناٹک میں لیکن جلللیتہ کی پولیٹی کا آلہ میں ہے کہ تمام لادو کی جانتہ جلللیتہ پر لگے سبھی آروپوں کو سیرے سے خارج کرتے ہوئے جلللیتہ کو دوبارہ مکہ منتری کی کرسی شونپ دی تو اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ جلللیتہ کے اس بیماری کے بعد تمام لادو کی راجنیت میں ایک طرح سے بہت بڑا بدلاؤ دیکھنے کو مل سکتا ہے اور دوسری طرف ان کے راجنیت پرتیدون دی اور ڈی ایم کے پروک کرنا نہیں دی کہ ابھی سواست خراب چل رہا ہے تو آنے والے سامنے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو تمام لادو کے راجنیتی تھی جو دو پارٹیوں کے بیچ میں سمٹ کر رہا گئی تھی ڈی ایم کے اور اے ڈی ایم کے اس میں کوئی نیا سمکرڑ بھی بن سکتا ہے لیکن آج کے اس وقت میں جہلالیتا کی بیماری کو لے کے جس طرح کی بیچائینی جس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ افرات افری پورے تمام لادو میں دیکھنے کو مل رہی ہے وہ اپنے آپ میں کسی بھی جن پرتی ندی کے لیے جن سیوک کے لیے اس سے بڑا کوئی سمان نہیں ہو سکتا ہے جو کہ تمام لادو کی جنتہ جہلالیتا کی پرتی بار بار جاہر کر رہی ہے جی واسنگ جی مضبوط نیتہ کے طور پر ایک کشل پرشاسک کے طور پر اپنی چھوی بنائی جہلالیتا نے جو چھوی انہوں نے بنائی ہے دیکھیں تو بھارتی راجنیتی کو راجیوں میں کہیں یا کیندر میں بھی کتنی ضرورت ہے ابھی اس طرح کی راجنیتی کی اس طرح کے شاسن کی دیکھیں جہلالیتا بھلے ہی تمام لادو میں اپنے کو کیندریت کر کے رکھیں تھی لیکن کیندر کی راجنیت میں جہلالیتا کے عام بھومکہ رہتی تھی اور کئی یہ موقعیں آئے جب جہلالیتا نے بہت ہی نیڑا ایک بھومکہ آدھا کی تھی کیندر کی راجنیتی میں اور یہاں بھی سچ ہے کہ جہلالیتا کا جو راجنیتی کی کریئر تھا اس راجنیت میں آنے کے پہلے وہ فلم انڈسٹی میں شکریہ تھی اور ان کے جو راجنیتی کی گروہ تھے یا مینٹر تھے ایم جی رام چندران وہ بھی فلم انڈسٹی سے ہی تھے یہ بھی خاص بات ہے اور سائیوگ ہی ہے کہ ان کے راجنیتی کی پرتبندی اور نانیدھی کا بھی سمبن اور سروکار فلم انڈسٹی سے ہی رہا ہے تو تامیلناڈو کی راجنیتی ایک لمبے عرصے سے فلم جگت سے نکل کر سکری راجنیت میں آئے ہوئے لوگوں کے ہی اردگرد سمٹ کے رہی ہے اور باوجود اس کے اس طرح کی پاپولارٹی جیلالیتا کی دیکھنے کو ملتی ہے پورے تامیلناڈو میں ساید اتنی پاپولارٹی انڈریا گاندی کے بعد آدھرک بھارت میں کسی نیتا کے پرتی دیکھنے کو نہیں ملی ہے باستنی جی اس میں آپ کتنی بھومکہ دیکھتے ہیں ان کی پاپولیسٹ پولیٹکس کی جیسے مفت گرائنڈر مفت مکسی چاول دینا یا پھر سونے کے لکٹ دینے کا وعدہ کرنا اور چناؤ کے بعد اسے پورا کرنا وہ ہے یا پھر اس کے پیچھے ان کے کشل پرشاسک ہونے کی بھومکہ زیادہ اہم ہے دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ چناؤی وائدے تو سبھی راجنہیتک دل کرتے ہیں اور ان کے راجنہیتک بیرو دھی کرنا ندی بھی چناؤں میں تمام طرح کے وائدے کیے تھے لیکن تمیلاڈو کی جنتا نے کرنا ندی کے مقابلے جیلالیتا پر زیادہ بھروچہ کیا جیلالیتا کے وائدوں پر زیادہ بھروچہ کیا یا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جو بیکتیت کے پرتی جنتا کے من میں ایک آستھا اور بشواش ہوتا ہے وہ کافی حد تک مائنے رکھتا ہے اور جیلالیتا کے جو سب سے بڑی خاص بات تھی وہ ان کا کنویکشن تھا ڈیٹرمنیشن تھا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایڈمنسٹریٹیب کوالیٹی تھی اور سب سے بڑی بات ہی کہ وہ کسی بھی راجنہیتک چناؤتی کا ڈٹ کر مقابلہ کرتی تھی شاید یہی کاران ہے کہ بیماری کے باوجود تمیلاڈو کی راجنیت میں ان کے مقابلے کوئی ابھی تک مجبوط بکلک دیکھنے کو نہیں ملنا ہے اور پورا کا پورا تا ملنا دور اس سمیں بھی ان کے سگر سوست ہونے کی کامنا کر رہا ہے اسپطال کے باہر پوجہ کر رہا ہے بھگوان سے پرنٹھنا کر رہا ہے کہ جیلالیتا جلدی سے جلدی سوست ہو کر ان کے بیچ میں آئے لیکن دوسری طرف راجعپال سے لے کر مکھے سچیم بی جی پی پانیر سلوم جو اس سمیں ہم کہا سکتے ہیں کہ پورے تا ملنا ڈو سرکار کے کام کاج کو دیکھ رہے ہیں اور راجعپال نے ان کو نئے سیرے سے جمہداری بھی شوپ دی ہے یہ سب ہی لوگ پورے تا ملنا ڈو میں آمن چائن کا عائم رہے جلدیتا کی بیماری کے وجہ سے جو ایک طرح سے آفرہ تفریقہ ماحول ہے اس کو نیانتری ترکھا جائے اس سارے ویشیوں کو بیوستت کرنے میں لگے ہیں اور پورا کھپورا تا ملنا ڈو اس سمیں بلکل ایک آگر ہو کے جلدیتا کے ہلتھ کے بارے میں جاننے میں ہی چھک ہے بہت بہت شکریہ آپ کا تمام باتیں شیئر کرنے کے لیے جلدیتا کی بھارتی راجنیتی میں جو پستیتی ہے یا پھر تا ملنا ڈو کی راجنیتی میں جو ان کی اہم بھومی کا ہے یہ بتا رہے تھے ہمارے سمپادک واسندر مصر فیلحال جی جلدیتا تمام لنا ڈو کی مکرمانتری اسپتال میں ہیں سی سی او میں ہیں لگاتار ان کے سواست کی نگرانی میں ڈاکٹروں کی ایک بڑی ٹیم لگی ہوئی ہے دل کا جورہ پڑا انہیں اس سے پہلے وہ باش ستمبر سے پھینپڑوں میں سنکرمنٹ کی استطیع میں جب آئی تھی اس کے بعد سے اسپتال میں بھرتی تھی اپولو اسپتال میں اس سے بہتر ہے اور اب وہ گھر جا سکتی ہیں انہیں آئی سی او کے بعد جنرل وارڈ میں شفت کیا گیا تھا وہ جنرل وارڈ میں تھی وہاں سے اب گھر آنے کی بات ہو رہی تھی ان کے انپستیتی میں پنیر سلوم کارے بھار دیکھ رہے تھے لیکن شام میں خبر آئی رویوار کی شام میں کہ جہللتہ کو دل کا دورہ پڑا ہے اور پھر سے انہیں جنرل وارڈ سے سی سی او میں شفت کرنا پڑا اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ تصویریں ان کے سمرتھکوں کی پارٹی کارکرطاؤں کے ساتھ ساتھ ہام لوگ بھی کیونکہ جہللتہ کافی لوگ پریے نیتہ کے طور پر ہیں اور انہیں اممہ سمبودھن دیتے ہیں وہاں کے لوگ پیار سے تو سبھی رو رہے ہیں اور ان کے جلد سوست ہونے کی کام نہ کر رہے ہیں اسپتال کے باہر ان کے سمرتھکوں کی بڑی فوج ہے موسیقی ہمارے کا اوق scratch پاکنی دول علیہ گیا کیا نس Torres را فکارم سچس کی ایر وارفان جیس村 var ہمارے گا ایر واراwiek بیٹھا back and we will see her we will see her taminad again is going to march on the path of growth trajectory so our prayers are always there like we are the children of one mother to see a mother like this like you know it is definitely a moment of pain so the police is doing their work and our car is like you know we are all just our eyes are just welled up that's tamiladu ki mukhi muntri jay jalilta is wakt aspital me bharati hai cco me bharati hai aur tamam samarthak unke aspital ke bahar jhutte huyen unke jald swast honne ki kama na kar rhae hai aur sabhi ye dhuayen kar rhae hai ki wo jald se jald swast hoon aur tamiladu ki raja niti ko ehem mukam tuk pahuncaayin loogu se joh unka juraav hai wo raja niti mei loogu ki bharati ke liye jis tari se kama karati rhae hai wo kama aagye bharata rhae ye kama na hai loogu ki ye taswira haap dhek rhae hai eek mazboot nita loog priya nita aur jis sastati mei jis kama mei rhaein jayalilta usi mei unhoonnei awal asthahan hahasil kiya jib wo pahaii kar rhae thi to dhaswira ki parikshah mei pure tamil nadu mei unka dousra asthahan aya tha filmo mei gaii to filmo mei bhi apni amit chhaap chhodi aur laakhoon karooreon fens jordi par raja niti mei wo amma ke nama se loog priyae aur unki loog priyaeta ka ye udaraan hai ki loog roo rhae hai unkei swastati lab ki kama na kar rhae hai aspital ke baar wo chate hai ki jald se jald unki loog priyae nita jayjalilta unkei mukhebantri swast ho aur karibhar sambhalen jayjalilta iso wakt chinnai mei apola aspital mei bharati hai aims ki doctor's ki team unkei swastati ki nigrani kar rhae hai ravi baar sham unhyei dhil ka dhwara pada aur general ward se phir se unhye cco mei shift karna pada timiladu sarkar ke vrishn manthri ospital unkei haal chal lhe raya hai unkei dhekbhaal mei laghe hai aur jayjalilta ko dil ka dhwara parni ki khabar ke baad apola aspital ke baar badehi sankhya mein party karikartta ke sath-sath jayjalilta ke semrthak jamaahe hai jamaahe hai aspital ke aas-pats bhi polis ke bundubust kiye gaya hai aur aspital ke aas-pats barricade lagai gaya hai polis ki mwajudgi hai aur joh semachar agency pti ai ke mutabik jahankari mei lhe hai rapid action force ki dunits ko bhi tiyar rakhha gaya hai semrthikon mei kishi tarih ki afra tafri na mache koi zahadha vaisi hal chal na ho unhe shant rakhne ke liye is tarih ki viva sthayan karne mei prashashashan shahsan jhuta hua hai kindri girmantri rajnath singh ne tamil naadu ke rajapal si vidya sagar rao se bachit ki hai aur mukhi mantri jalita ke baare mei unke svaasth ke baare mei unse jana karili rakhne 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 si vidya sagar rao joh maharashtra ke rajapal hain or tamil naadu ka bhi athrak prabhar hai unke paas vayvara karkram mei sala niklion mumbai mei te lekin jasye hi unhye ye suchna mili jale tak kaa svaasth bigharne ki khabar milti chinnah ki rwanah huay ar wu hospital pahun apolo hospital wahan mukhi muntri ka hal chal liya 68 ورش annah dramuk supremo اور tamil naadu ki mukhe muntri jay jalal ta 22 september ko aspetal mein bhatti hoi thi اور tb se lagatar ڈاکٹر is ki خاص team unke swast ki nigrani mein laga hoa ames ki team bhi rwanah hoi hai chinnah ke liye aur britain se bhi vishishag shamil hai is team me jayal alta ka asthan tamil naadu ki rajniti me bharati rajniti be eh chindan ke ək doctor samet kai vishashag ki team laghi hoi پندرزال کی عمر میں ہی کنڈرک فلموں میں مکہ ابنیترے کی بھومکائیں کرنے لگی تھی جلیلتہ اس کے بعد وہ تمیل فلموں میں بھی کام کرنے لگی اور انیس سو پینسٹھ سے انیس سو بہتر کے دور میں انہوں نے زیادہ تر فلمیں ام جی رام چندرن کے ساتھ کنے تو بڑی خبر اس وقت چننہی کے اپولو اسپتال میں دو مہینے سے زیادہ سمیہ سے بھٹی تمیلاڈو کی مکہ ابنیتری جلیلتہ کو رویوار شام کو دل کا دورہ پڑا اس کے بعد انہیں سی سی او میں بھرتی کیا گیا ہے ان کے سمرتھتوں کی پوری فوج اسپتال کے باہر جمع ہے اور ان کے جلد سوست ہونے کی کام نہ کر رہا ہے اور ادھر شاسن اور پرشاسن لگاتار استطیقوں کو سنبھالنے میں جڑا ہوا ہے کیبنیٹ کے ورشتھ ملتری اسپتال پہنچے ہوئے ہیں حالات کا جائزہ لے رہے ہیں جلیلتہ کے سوست کا حال چال لے رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ان استطیقوں سے کیسے نبھٹا جائے اس پر بھی ان کی پوری نظر ہے اور ایک نظر جلیلتہ کے راجنیتک سفر پر موسیقی اممہ نے 1982 میں اول انڈیا امنا روین مونیت رکڑگم کی سدشتہ گرہن کرتے ہوئے ایم جی رام چندرن کے ساتھ اپنے راجنیتک جیون کی شروعات کی 1983 میں انہیں پارٹی کا پروپیگنڈا سچیو نیوکت کیا گیا 1984 سے 1989 تک وہ تمیل نادو سے راجو صفحہ کی سدشتہ رہی ورش 1987 میں رام چندرن کا نیدھن ہو گیا اور اس کے بعد انہ درمک دو دھڑوں میں بڑھ گئی ایک دھڑے کی نیتہ ایم جی آر کی ویدھوا جان کی رام چندرن تھی اور دوسری کی جیلیلٹا لیکن جیلیلٹا نے خود کو رام چندرن کی ویراثت کا اترا دھکاری گھوشت کر دیا ورش 1989 میں ان کی پارٹی نے راجی ویڈھان صفحہ میں 27 سیٹیں جیتی اور وہ تمیل نادو کی پہلی نرواچت نیتہ پرتپکش بنی ورش 1999 میں راجیو کاندھی کی ہتیا کے بعد راجی میں ہوئے چناؤوں میں ان کی پارٹی نے کانگریز کے ساتھ چناؤ لڑا اور سرکار بنائی وہ 24 جون 1991 سے 12 مئی 1996 تک راجی کی پہلی نرواچت مکہ منتری اور راجی کی سب سے کم عمر کی مکہ منتری بنی 1996 میں ان کی پارٹی چناؤوں میں ہار گئی اور وہ خود بھی چناؤ ہار گئی اس ہار کے بعد سرکار ویرودھی جنبھاونہ اور ان کے منتریوں کے خلاف بھرشتہ چار کے کئی ماملے اجاگر ہوئے 2001 میں وہ پھر ایک بار تمیل نادو کی مکہ منتری بننے میں سفل ہوئی انہوں نے گیر چناؤں ہوئے مکہ منتری کے طور پر کورسی سنبھال لی اسی بیچ پھرشتہ چار کے ماملے میں سپریم کورٹ نے ان کی نیوکتی کو اوید گھوشت قرار دیا اور انہیں اپنی کورسی اپنے وشوہست منتری اور پنیر سلوم کو سوپنی پڑی جب انہیں مطرہ سائی کورٹ سے کچھ آروپوں سے رہت مل گئی تو مارچ 2002 میں پھر سے انہوں نے مکہ منتری کی کورسی سنبھال لی حالانکہ 2004 کے لوگ سفہ چناؤں میں بری طرح ہارنے کے بعد انہوں نے پشوبل کی انومت دے دی اور کسانوں کی مفت بجلی بھی بہال ہو گئی اپریل 2011 میں جب گیارہ دلوں کے گٹ بندھن نے چودہوی راجی ویدھان سبھا میں بہمت حاصل کیا تو وہ تیسری بار مکہ منتری بنی انہوں نے سولہ مئی 2011 کو مکہ منتری پت کی شپت لی اور تب سے وہ راجی کی مکہ منتری ہیں